نمسکار دوستو ہندی نیوی افیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت کے تھوڑی سی دور یعنی پڑوشی دوست تو نہیں بولیں گے لیکن اس سے تھوڑا سا دور ایک دیش ہے اس کا نام ہے مالدیو وہاں سے ایک ایسی خبر آ رہی ہے جیسے ابھی میں ہم نے ابھی بنگلہ دیش کی خبر سنی تھی کچھ دن پہلے سے ایک حسینہ کے ساتھ جو ہوا تھا لگ بگ وہ ایسی ہی چیزیں محمد مائیو کے ساتھ مالدیو سے ہونے والی ہے دراصل دوستو کیا ہے کہ مالدیو میں تکتہ پلٹ کی کوشیس ہوئی ہے اور یہ ایسا تکتہ پلٹ ہے جس سے محمد مائیو اپنے آپ میں پریشانی میں آ چکے ہیں دوستو دراصل خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد مائیو کی سرکار کا جانا بلکل تیسہ ہو گیا ہے اور وہ ایک تکتہ پلٹ کی طرف بڑھ چکے ہیں وہاں پر جو سینٹرل بینک ہے ان کی جسے انڈیا میں سینٹرل بینک ریجر بینک آف انڈیا ہے ویسے ہی وہاں کی جو سینٹرل بینک ہے اس نے دراصل ایک فیصلہ کیا فیصلہ یہ کیا کہ اب مالدیو میں کوئی بھی ڈالر میں خرچ نہیں کرے گا یہ ایک فیصلہ لیا اب یہ فیصلہ جیسے ہی لیا اب آپ کو بتاتے کہ مالدیو کی جو ایکانومی ہے وہ ٹوریسٹ بیس ایکانومی ہے مطلب وہاں پر کوئی بھی اگر چھٹ اور دوسرے مطلب دوسرے آپ کے بزنس نہیں ہے دھندہ سے بھی ہے یہ ٹوریسٹ سے ریلیٹڈ ہر ایک بیکتی لگ بگ ٹوریسٹ سے ہی جوڑا ہوا ہے کس نے کسی طریقے سے تو جب ٹوریسٹ بیس ایکانومی ہے تو آپ کے جب کوئی دیس میں آتا ہے تو موسلی وہ ڈالر میں ہی خرچ کرتا ہے جس سے کہ ان کے دیس میں ڈالر آتے ہیں اب کیا ہے کہ محمد مائیو کی سرکار کے خلاف یہ فیصلہ اس طرح سے چلا گیا کہ وہاں کے جنتہ کے بیچ میں پینک فیل گیا کہ اب ہم ڈالر میں گھرچ کر ہی نہیں پائیں گے اب یہ جو ایسا پینک فیل ہے پھر وہاں کے سوسل میڈیا میں کئی ایکاؤنٹس کے دورہ ایک خبر فیلائی گئی کہ سرکار ہمیں کسی بھی طریقے سے روکنا چاہتی ہیں وہ اپنے بزنس کو نہ کر پائیں اپنے دھندے کو نہ کر پائیں تو آپ سبھی لوگ سڑکوں پر نکلئے اور سرکار کا تکتہ پلٹ کرئے یہ محمد مائیو کی سرکار کے دورہ بولا گیا اب دوستو آپ کو ایک چیٹ اور بتا دیں کہ آنکھے سینٹرل بینک نے ان کے ایسا بولا کیوں کہ اب ہم ڈالر کا خرچ نہیں کریں گے ڈالر میں دوستو آپ کو دوستو بتا دیں کہ محمد مائیو کی سرکار پچھلے قریب ایک سال سے بہت پریسان ہے اس کی ایکانومی جو مالدیب کی ہے بہت ہی یدہ بتر ہو چکی ہے اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہے اب کیے باہر سے پیٹرولیم پروڈکٹ کھری سکیں یا کھانے پینے کے چیزیں کھری سکیں ان کے پاس پیسے بلکل نہ کے برابر ہیں اب ان کی کوئی دیس سپورٹ کرتا ہے تو ان کی گاڑی آگے چلتی ہے وہ سپورٹ چائنہ سے ملے بھارت سے ملے یا کسی اور دیس سے جب ان کے سپورٹ ملتا ہے تو یہ آگے چل پاتے ہیں ایسی ان کی پوزیشن ہو گئی ہے محمد مائیو کی تو مالدیب میں ایک بہت ہی بڑا سنکار آ چکا ہے پیمنٹ کا کیونکہ ان کے پاس ڈالر میں خرچ ہو جا رہے ہیں تو ان کے پاس پیمنٹ کی ایک سمسیہ آ رہی ہے تو ان کا جو سنٹرل بینگ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے یہاں کا جو بھی بیکتی ہو ڈالر میں خرچ نہیں کرے گا جس سے کہ ہمارے پاس جو بھی ڈالر آتے ہیں وہ اٹلیسٹ ہمارے پاس بچے رہیں گے اور ہم اس طرح کی جروری چیزوں میں اس کام پیمنٹ کر پائیں گے خبر یہ تھی سچائی یہ تھی لیکن اس کو محمد مائیو نے کچھ اس طرح سے گھما دیا محمد مائیو کی سرکار نے جس سے وہ یہ دکھانے لگے کہ بپکش کے کچھ لوگ اور سنٹرل بینگ وہاں کی مل کر دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ستہ کا پریبرتن ہو جائے تختہ پلٹ ہو جائے اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بپکش نے یہ کروا دیا ہے سوشل میڈیا کے دوارہ کہ لوگ جنتہ باہر نکلے گھر تھے روڈ میں آئے اور سرکار کو اکھاڑ کر فیک دے ایسا محمد مائیو کی سرکار کا آروپ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں محمد مائیو کی کہ ہم اب اس ساری چیزوں کی جانچ کروائیں گے اب جانچ کیا کروانا جب آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ایسے آپ کے خلاف سڑے انتر کر رہے ہیں تو اس میں جانچ کیا کروانا جب سرکار کی ہی چیز ہے آپ سیدھے اکسن لو لیکن محمد مائیو اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک سمجھ رہے ہیں اس وقت وہ بپکش کا اوپر یہ جو کمیاں ہیں ان کی وہ ساری بپکش کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں بپکش کر رہا ہے سنٹرل بینک کے ساتھ مل کر کے سنٹرل بینک کی اپنی مجبوری ہیں سنٹرل بینک راجنیتی نہیں کرتا ہے وہ اپنی ایکانومی دیکھ کر آگے فیصلے لیتا ہے جو بھی فیصلے جروری ہوتے ہیں تو ان کا سنٹرل بینک تو وہ کام کر رہا ہے محمد مائیو اپنی فیلیر کو سنٹرل بینک کے اوپر ڈال رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے ہی کچھ سمجھ پہلے محمد مائیو بھارت کے پوری طریقے سے خلاف تھے یہاں تک کہ جو بھی بھارت کے ستر اسی جوان وہاں پر تھے مالدیو میں ان کو بھی انہوں نے واپس کر دیا تھا اپنے چناؤں میں انہوں نے مدہی یہ بنایا تھا بھارت بیروت کہ ہم بھارت کے لوگوں کو واپس بھیج دیں گے جو بھی بھارت کی سینہ کے لوگ ہیں اور انہوں نے ویسا کیا بھی ستہ میں آنے کے بعد اس کو واپس بھیج دیا اور جب ان کو کچھ سمجھ میں لگ گیا کہ ایسے بات نہیں بنے گی بھارت کے ساتھ رشتے اچھے کرنے ہی پڑھیں گے تو پھر ان کے یہاں کے منطری بھی بھارت آنے لگے خود محمد مائیو نے بھارت سرکار کے ساتھ بات چت کری اور رشتوں کو صدارنے کی کوشش کرنے لگے یہ بھارت نے پھر اپنے آج جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس میں ان کے لئے پراؤدان بھی کیا اور ان کو کچھ پیسے دینے کی بھی بات کری جو ہمیسہ ہم ہر سال کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں محمد مائیو بلنڈر کر چکے ہیں پہلے بھی اور اب ایک یہ جھونٹ فیل آ رہا ہے کہ ان کے سرکار کا تکتہ پلٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ تکتہ پلٹ وہاں کی سینٹرل بینک کر آ رہی ہے اور بپکش کر آ رہا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے بپکش نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے وہاں کی جو سینٹرل بینک ہے یہ فیصلہ جرور لیا ہے ہمیں کرنے کے لئے روکا گیا ہے لیکن اس کا ریجن انہوں نے دوسرا کچھ بتایا ہوئے دھنی بات دوستو اب اس پہ کچھ اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنی بات